بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائکرو سٹار ایک سوفٹر ہاؤس کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فارم ان بوش ریب ہم فارم کو کیسے ہم نے ایش ٹی ایم میل میں ڈیزائن کیا تھا اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ریسپونسیو کرتے ہیں اور بوش ریب میں اس کی کتنی قسمیں بوش ریب کتنی قسموں کو یعنی کہ فارم کی ڈسکرائب کرتا ہے بیسیکلی بوش ریب فارم کی تین قسموں کو ڈسکرائب کرتا ہے تو ہم ان کو تینوں کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فارم بیسیکلی بوش ریب میں کلاسوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے جتنا بھی بوش ریب پہ کام کیا ہے سب میں ہی کلاسیں اکال کی ہیں تو اس میں بھی چند کلاسیں ہیں جو آپ نے جس فارجمپل جیسے کہ سب سے فیمس کلاس جو ہے فارم کی وہ فارم کنٹرول ہے اس کے علاوہ فارم گروپ بھی ہے فارم رو بھی ہے ان لائن بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے آگے چل کے فائل بھی دیکھنی اس کی مختلف چیزیں ہیں اسی حساب سے دیکھیں گے مگر اس کی جو جتنی بھی ہم فیلز بنائیں گے ان سب میں فارم کنٹرول تقریبا سب میں ہی لگے گی تو چلتے ہم سب لائن پہ اور ساتھ کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور جو فارم کی ہماری یہ میں نے سٹیکچرڈ را کر دی ہے جو فارم کی ہماری میں نے ابھی لیئورٹس بتائی ہیں یہ ٹائپ سمجھ لیں جو ووٹس ریپ ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہ ہے ہوریزنٹل ہے ورٹیکل ہے اور ان لائن ہے کہ آپ ایک ہی لائن میں اپنے بنا سکتے ہیں ورٹیکلی بنا سکتے ہیں ہوریزنٹل بنا سکتے ہیں تو ہم کوڈ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ساری چیزیں کو دیکھتے جاتے ہیں میں نے ایک سمپل سا فارم ڈیزائن کر دیا ہے سب سے پہلے میں نے ڈیو لی ہے کنٹینر لیا ہے کنٹینر اور کنٹینر فیوڈ کے بارے میں بڑی ایکسپلین سے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں تو میں نے کیا کیا کنٹینر لے لیا فکسٹ ویڈت جانے کے تو اس کے بعد میں نے سمپلی کیا کیا کہ فارم کریئٹ کیا اور ایک ڈیو لے لی جیسے ہم انپوٹ اگر ہم اس میں نہ بھی ڈیو لیں تو ہمارا کام چلے گا ایسی کوئی بات نہیں مگر ہم نے اس کو اس لیے کی سائز دینے کے لیے ہم نے ایک ڈیو لے لی ٹھیک ہے ابھی ہم ہوریزنٹلی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے جا کے ہم نے ورٹیکلی ان لائن بھی اس پہ کام کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کیا سمپلی لیبل لیا ٹھیک ہے اور اس کی کلاس جو ہے وہ فارم لیبل کر دی اس کے بعد ہم نے اسی طرح انپوٹ لی ٹائپ اس کی ایمیل کلاس اس کی فارم کنٹرول جوز کی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پلیس اوڈر وغیرہ وہ چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہم ایچ ٹی ایمیل میں وہ ڈسکس کر چکے ہیں اگر کسی کے مائنڈ میں پلیس اوڈر یا یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اگین ویڈیو ایچ ٹی ایمیل والی دیکھ لے تو اگین ہم نے اگین وہی ڈیو لی اس میں کیا کیا کہ فارم لیبل ہی لگایا صرف پاسورڈ لکھ دیا اور انپوٹ میں ٹائپ جا کے پاسورڈ چینج کر دی باقی جا کے پلیس اوڈر میں چینج کیا تو سمپلی اس طرح میں نے ایک سمپل کوڈ لکھ دیا اور اس سے میرا سمپل سا فارم ڈیزائن ہو گیا کوڈ کو سیو کرتے ہیں اور چلتے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آوٹ پٹ کیا آتی ہے تو میرے پاس یہ ایک فکس ویڈز کنٹینر کے اندر سمپلی ایمیل ہے اور پاسورڈ ہے یہ چیک باکس میں نے لگا کے ریمبر میں لکھا ہوا ہے اور یہ سب میٹ کا بٹن ہے اب بھی کیونکہ میں نے کسی پیج پن لگایا تو یہ یہاں ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان لائن میں کیسے جانے کہ کر سکتے ہیں جو ان لائن کا ہے اب میں ان لائن کے لیے کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں جیسے کہ ہم نے گریڈ سسٹم میں پڑا ہوا ہے ان لائن کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی لائن میں سارا کام ہونا چاہیے تو جیسے ہم نے پڑ چکے ہیں کہ ایک رو میں بارہ کا علم آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے فارم کی فیڈ ہیں وہ ہم ایک ہی رو میں لگا سکتے ہیں میں بجائے کہ نیو فارم بنانے کے میں ادھر ہی جو ریمیمبر می کی ڈیو ہے اس سے پہلے میں کوڈ کر دیتا ہوں دو ڈیو میں لے لیتا ہوں ایک رو اور کولم کی ٹھیک ہے جب میں نے رو کی ڈیو لی اس کے اندر کولم کریئٹ کیا تو میں نے اس میں ایک انپٹ لگا دی اسی طرح میں نے ایک اور یعنی کہ ڈیو لے لی اس میں اگین میں نے کولم لگا دیا اب میں سیو کرتا ہوں اس کا میں نے لیبل بغیرہ نہیں لگایا شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں تو کریئر ہو چکی ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہمارے ان لائن کیسے یا کہ ہم نے کوئی بھی فارم ہے اس کی جو فیڈز لگانی ہے انپٹ فیڈ اگر ہم نے ایک رو میں دو یا تین لگانی تو وہ کیسے لگانی ہے تو میں سیو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا چیز آ رہی تو یہ دیکھیں میں نے ریمیمبر میں سے پہلے یہ چیز لگا دی تھی اگین تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ان لائن بھی یہ چیز کلیر آ رہی ہے تو اس کے علاوہ فارم کنٹرول جہاں بھی آپ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ ہر فیڈز میں آپ کی یہ ہونی ہے ریسپونسی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے ڈیفرنٹ کلاسز دیکھنی ہے جو ڈیسیبل ایکٹیو ریڈ اونلی ٹیکس پلین اس کے بارے میں میں فیڈز یعنی کے کلاسوں کو کال کرتا ہوں تاکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف اونلی ٹیکس ریڈ کیا جائے کہ بعض افہ ہم کسی سائٹ پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں صرف ہم ٹیکس ریڈ کر سکتے ہیں نہ کہ ہم وہاں کوئی ہیڈٹنگ یا کچھ بھی ایسی کوئی فیڈز ہمیں دی ہوتی ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس میں کافی ساری فارم میں چیزیں آ جاتی ہیں کلر پکر بھی بن سکتا ہے ہم اپنی ان پروفیر سے وہ انشاءاللہ میں نیکس لیکچر میں آپ کو کلر پکر بھی بنانا بتاؤں گا بہت ہی ایزی سا کام ہے شرف دو سے تین منٹ میں آپ آٹومیٹی خود کلر پکر بنا سکتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے میں نے تین مزید فیڈز کریئٹ کی ہیں کوئی لیبل نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لگایا ٹھیک ہے میں نے ان کو اور اس لیے کریئٹ کی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے ایک نارمل انپوٹ دے دی ہے ایک ڈسیبل دے دی ہے ایک ریڈوان لی دے دی ہے میں وہی فارم رکھ رہا ہوں کوئی اور فارم نہیں کریئٹ کر رہا ٹھیک ہے اس کو سیو کرتا ہوں اور شو کرواتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا رزارٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں کروایا تھا اس کے بعد یہ نارمل انپوٹ ہے میری ٹھیک ہے جو ہم اوپر پاڑھیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈسیبل ہے اس میں کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے آپ کلک بھی نہیں کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ جو میری ہے اس میں آپ ریڈوان لی کر رہیں اس میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈسیبل کمپلیٹلی بلکل کچھ بھی نہیں ہے یہ اس میں آپ ریڈ تو کر سکتے مگر ہیٹنگ یا کوئی چیز اپنی طرف سے انپوٹ نہیں کر سکتے ہم نے سیمپلی اس کے کوڈ میں کیا کیا ہے سیمپلی آپ کو انپوٹ لگانے کا پتہ جو ہم نے ڈیسیبل کی اس کے پلیس اوڈر میں آپ نے ڈیسیبل انپوٹ کا دیا اور ساتھ ڈیسیبل لکھ دیا اور اسی طرح آپ نے صرف پلیس اوڈر میں چینجنگ کی اور ریڈ اونلی کا آپ نے اس کو کٹیشن میں کیا دیا ریڈ اونلی ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہ دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ریڈ اونلی دے دیا اب ہم نے یہی چیز جب بھی جہاں بھی یوز کرنی ہو ہم نے اگر لیبل دینا ہے فردہ میں اس کو لیبل بھی دے سکتا تھا کہ یہ ڈیسیبل مگر میں نے آپ کو ویسے ہی یہ چیز صحیح کر آیا اب اگر ہم سائز سے بات کریں لارڈ سائز کی بھی اہم کلاسز یہاں کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سمارڈ سائز کی بھی ہم کلاسز کر سکتے ہیں میں ایسے ہی دو فیڈ اور لے لیتا ہوں جس میں ہم لارڈ اور سمارڈ سائز کی آپ ایکزیمپلز دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو سکے کہ اگر ہم نے لارڈ سائز لینا ہے یا سمارڈ سائز لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے میں بریک لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو نیچے کورڈ ہے وہ اس کے واضح پتا چل سکے میں نے دو دفعہ بریک لگا دی اس کے نیچے میں کیا کرتا ہوں کہ سائز کے حوالے سے تین فیڈ ایسے ہی یہی کریئٹ کر لیتا ہوں اور اس میں میں نے کیا کرتا ہوں کہ ایک کا پلیس اورڈر میں جو سائز ہے وہ لارڈ انپورٹ دے دیا دوسرے کا نارمل دے دیا اب یہ دیکھیں میں نے سب میں جو کلاس ہے بسک ہے وہ فارم کنٹرول آ رہی ہے یہ بات آپ سب کو کلیر ہونی چاہیے کہ ہم جو فارم میں بسک مین کلاس یوز کرتے ہیں وہ فارم کنٹرول کی ہی یوز کرتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہم نے پلیس اورڈر میں نارمل انپورٹ دے دیا لارڈ انپورٹ دے دیا سمار انپورٹ دے دیا اب جب ہم سیو کرتے ہیں اور سیو کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزرٹ کیا آ رہا ہے تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ تینوں ڈیفرنٹ ریزرٹ ہیں تینوں میں ٹیکس اپلائی کر کے دیکھیں آپ کو فرق واضح ہوگا فر جیمپل میں تینوں میں اے کرتا ہوں یہ سیمپلی ہے اب بھی لارڈ امونٹ تھی اب یہ نارمل امونٹ میں میں کر رہا ہوں انپوٹ میں اب میں سمال انپوٹ میں کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں تینوں کا سائز آپ کے سامنے کلیر واضح ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کنسیپٹ سارے کلیر ہوئے ہوں گے اور بھی جتنے آپ کے کوئیسٹنز ہوں فارم کے مطلق آپ پوچھ سکتے ہیں ہم نے ابھی فارم پہ اور بھی کام کریں گے نشاء اللہ ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ کو فارم کے مطلق کوئیسٹن ہو ٹھیک ہے آپ کمیٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں یا کہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو کائنلی لائک کر دیں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کر دیں تھینک یو اللہ حافظ